بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی قربانی اپنے ملک نیپال میں کرنا چاہتا ہے تو کس دن وہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا ہوگی اور کس دن قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی اس کلپ میں اسی کو بہت ڈیٹیل سے بہت باریکی سے سمجھاؤں گا اس کلپ کو شیئر ضرور کریں ان تمام دوستوں کے ساتھ جو باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں تاکہ ان تک یہ صحیح مسئلہ پہنچے اور ان کی قربانی صحیح ادا ہو قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی قربانی آپ اپنے نام سے کروا سکتے ہیں اپنے قربانی کروا سکتے ہیں کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک چیز نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ جس جگہ آپ قربانی کروا رہے ہیں اپنی اس جگہ اور جہاں آپ ہیں وہاں دونوں جگہ عید کا دن ہونا شاہی ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیپال انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں عید ایک دن بعد ہوتی ہے گلف کنٹری سے اس سال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جہاں عید اکتیس جولائی کو ہے اور وہاں عید ایک آگست کو ہے میں اپنی قربانی نیپال میں کرنا چاہتا ہوں تو اب مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان ساتھ دن ہیں جو قطر میں بھی عید کا دن ہے اور نیپال میں بھی عید کا دن ہے تو اب اگر میں جہاں قطر کے حساب سے پہلے دن عید ہے اکتیس جولائی کو اور اگر میں اکتیس جولائی کو اپنے ملک میں قربانے کرواؤں تو قربانی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے قربانی ادا نہیں ہوگی کیوں یہاں تو عید کا دن ہے وہاں عید کا دن نہیں ہے لیکن میں جہاں ہوں وہاں عید کا دوسرا دن ہے اور جس ملک میں قربانی میں کرواؤں رہا ہوں وہاں عید کا پہلا دن ہے اب قربانی ادا ہوگی یا نہیں جواب ہے ادا ہو جائے گی کیوں کیونکہ یہاں بھی عید کا دن ہے اور وہاں بھی عید کا دن ہے اسی طریقے سے جہاں میں ہوں وہاں عید کا تیسرا دن ہے اور جہاں قربانی کرواؤں رہا ہوں وہاں عید کا دوسرا دن ہے اب قربانی ادا ہوگی یا نہیں جواب ہے قربانی ادا ہو جائے گی جہاں میں قربانی کروا رہا ہوں وہاں عید کا تیسرا دن ہے اور جہاں میں ہوں وہاں عید کا چوتھا دن ہے اب میں چاہوں کہ میری قربانی کیونکہ وہاں عید کا دن ہے جہاں میں کروا رہا ہوں قربانی کروا دوں قربانی ادا ہوگی یا نہیں جواب ہے نہیں ادا ہوگی لہٰذا جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں تو وہ صرف ان دنوں میں قربانی کروائے جو دونوں جگہ پر مشترک عید کا دن ہوں یعنی دونوں جگہ پر عید کا دن ہونا ضروری ہے ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اس کلیب کو ضرور شیئر کریں مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور بجا لیں تاکہ آنے والی ہر مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ